تو دوستوں پان مسالہ یعنی کی گھٹکہ جس کا نام سنتے ہی گھٹکہ چبانے والے لوگوں کے موہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے آخر کار کیوں یہ گھٹکہ کھانے والے لوگ اتنے زیادہ آدھی ہو جاتے ہیں کہ بینا گھٹکہ چبائے صبح صبح ان کی پوٹی نکلتی نہیں ہے آئے دن ہم سرکاری دفتروں کے پیڑتوں پر یا پھر سارف جنک جگہوں کے دیواروں پر گھٹکے کے تھوک کے تھوکے ہوئے پیک کے نشان دکھتے ہیں جو کہ ان جگہوں کو گندہ کرتے ہیں دوستوں گھٹکہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ عام ناغرک یا مزدور تبکے کے لوگ ہی نہیں بلکہ بڑے سے بڑے بزنسمنٹس سیلیبرٹیز اور آرٹسٹس بھی گھٹکہ اور پان مسالہ کھاتے ہیں لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ گھٹکہ چبانے سے بیماری ہوتی ہے اور پھر بھی اسے چبانے سے باج نہیں آتے ہیں دوستوں آخر اس گھٹکے میں ایسا کیا انگریڈینٹس ڈالا جاتا ہے جس کے قارن لوگ اس کے خطرے کو در گزر کر کے اس کا سیون کرتے ہیں چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار گھٹکے کو بنایا کیسے جاتا ہے آخر گھٹکے میں ایسا کیا ملایا جاتا ہے کہ لوگ اسے چبائے بینا نہیں رہ سکتے ہیں کیا سچ میں گھٹکے میں کانچ ملایا جاتا ہے بہت ہی لو کالٹی کا ٹوبیکو ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف اور چیزیں داتے ہیں مثال خون جو کہ کمیلے سے خون لیا جاتا ہے اس کو ڈرائے کر کے اس میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ ایکچول پیور کتھا مہنگا ہوتا ہے تو وہ اس میں خون شامل کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو ایک شیشہ ہوتا ہے یعنی گلاس اس کی کرش فارم بھی گھٹکے کے اندر ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ موہ کے اندر جب وہ گھٹکہ استعمال کرتا ہے تو وہ ہلکے ہلکے زخم اس سے لگتے ہیں اور اس زخم کی وجہ سے جو نکوٹین ہے جو تنباکوں کے اندر جو زہر ہے وہ زیادہ جگھ ہوتا ہے ساتھ میں ہم آپ کو گھٹکہ چبانے کے نقصان بھی بتائیں گے اگر آپ بھی گھٹکہ کھانے کی لط سے پریشان ہے تو اس ویڈیو میں اسے چھوڑنے کے کچھ ٹپس بھی ہم بتائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ونڈرفل سیکریٹس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں ہم آگے بھی آپ کے سامنے ایسے ہی انٹریسٹنگ فیکٹری ریلیٹیڈ ویڈیو لاتے رہیں گے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں کل پہنٹیس پرسنٹ لوگ ہیں جس میں سے چھبیس پرسنٹ یووہ ہے جو کی گھٹکہ نیعمیت روپ سے چھباتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت میں تیس سے چالیس پرسنٹ اورل کینسر کے کارن جو موت ہوتی ہے وہ گھٹکہ چبانے کی وجہ سے ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ بھارت سرکار نے گھٹکہ بیچنے پر بین لگایا ہوا تھا بھارت میں گھٹکہ کے ایک نہیں بلکہ کئی برینڈ ہے جن کا ایڈورٹائزمنٹ شاہ رکھان اور اجے دیوگن جیسے بڑی بڑی ہستی کرتی ہیں دوستو اگر کانونی طور پر دیکھا جائے تو بھارت میں تمباکو یکت پان مسالہ یا گھٹکہ بین ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں اس کے باوجود یہ پان مسالہ اتنے کھلے آم روپ سے بیچے جا رہے ہیں اور نیوز پیپر اور ٹی وی چینل پر بھی ان کے ایڈ دکھائے جاتے ہیں تو آخر چلیے جانتے ہیں کہ کیسے بنایا جاتا ہے گھٹکہ فیکٹری میں ساتھ سہت سے جڑی بھی ایک بات تمباکو کا سیون سواست کے لیے اہانکارک ہے لیکن پھر بھی کئی لوگ تمباکو کا سیون کرتے ہیں تمباکو کا اثر پورے شریر پر پڑتا ہے تمباکو کے سیون سے کئی گمبھیر بیماریاں ہو سکتی ہیں اور کینسر ہونے میں تمباکو ایک بڑا کارن ہے مو اور گلے کا کینسر ایک گمبھیر روگ ہے اور ادھیکتر ماملوں میں اس کا کارن ہوتا ہے کسی بھی روپ میں تمباکو کا سیون کرنا ہمارے دیش میں ساڑھے چودہ لاکھ نیو کینسر کیسز ہیں جس میں سب سے زیادہ میلز میں جو آدمیوں میں کینسر ہے وہ لنگ کینسر اور ہیڈے نیک کینسر ہیڈے نیک میں اورل کینسر بہت کامن ہے اورل کینسر مطلب مو کا کینسر اور یہ کینسر جو ہے یہ تمباکو کے سیون سے ہوتا ہے اتر پردیش میں بھی لگ سکتی ہے گھٹکا اور پان مسالے کی بکری پر روک الہاباد ہائی کورٹ نے یو پی سرکار سے دو ہفتے میں بکری پر روک لگانے کو کہا ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر سرکار نے دو ہفتے میں روک نہیں لگائی تو بکری پر روک لگانے پر وہ خود فیصلہ کرے گا اگر یو پی میں گھٹکے پر پرتیبند لگتا ہے تو وہ دیش کا چودھوہ راجے ہو جائے گا جہاں گھٹکے پر پابندی ہے دوستوں یہ انگریڈینٹس کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے انسان کے ہیلتھ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے لیکن دوستوں کچھ ایسے برانڈ ہے جو اپنے پان مسالے میں نکوٹن ملاتے ہیں حالانکہ یہ کام کھلے طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے اسے گپت طور پر کیا جاتا ہے باجار میں اسے تمباکو رہت پان مسالہ بتا کر بیچا جاتا ہے لیکن آئے دن ٹیسٹنگ میں الگ الگ برانڈ کے پان مسالے میں نکوٹن پایا جاتا ہے دوستوں نکوٹن ایسا پدارت ہے جس کے سیون سے نشہ پیدا ہوتا ہے اور جس نشے میں انسان مدمست ہو جاتا ہے لیکن انسان اس نشے کا آدھی بھی ہو جاتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں ان کے ایڈورٹائز میں دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی بھی ان پان مسالوں کے بین ہونے کے باوجود بھی کیوں دھڑلے سے ان کے ایڈورٹائزمنٹ اتنے سارے آتے رہتے ہیں اتنا ہی نہیں بڑی بڑی ہستیاں بھی شامل ہوتی ہے ان کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تو یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ دراصل پان مسالے کے پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے کتنا کھرچہ آتا ہے کہ وہ اس کے وارشک انکم سے بھی تین گناہ زیادہ ہوتا ہے دوستو سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ کمپنی ایڈورٹائزمنٹ پر ہی اتنا پیسہ لگا دیتی ہے تو پھر ان کے منافع ہی کیا ہوتا ہوگا دوستو اس کے پیچھے بھی ایک بزنس سٹریٹجی ہوئی ہے دوستو جس کمپنی کے پان مسالے کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے اسی کمپنی کا بازار میں چپکے سے گٹھا بھی بیچا جاتا ہے یعنی کہ اگر سیدھے شبدوں میں کہا جائے تو ایڈورٹائزمنٹ پان مسالہ کا ہی ہو رہا ہے لیکن اس کے آڈ میں گٹھا بیچا جا رہا ہے ایسا کرنے سے اس کمپنی پر کسی بھی کانون کے توڑنے کا الزام نہیں لگتا ہے اور اس کا کام بھی پورا ہو جاتا ہے اس کا ایک اداہرن ہے بیک پائپر سوڈا دوستو ٹیلی ویژن پر ہم بیک پائپر سوڈا کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں لیکن اس کا اندازہ ہی لگا لیجئے کہ اس برانڈ کا سوڈا ہی کتنا زیادہ بکتا ہوگا سوڈا بکتا ہے یا سوڈے کی آڑ میں پھر شراب کیا سچ میں گٹھا میں کانچ ملائے جاتا ہے حالانکہ یہ سپشٹ طور سے ظاہر نہیں ہو پایا کہ گڑگاو میں کانچ ملائے جاتا ہے یا پھر نئی دلی کراچی بیسٹ نیوز پیپر کی ایک ریپورٹ میں یہ بتایا تھا کہ گٹھا پاوڈر میں کانچ کا چھورا ملائے جاتا ہے یہ انفارمیشن پاکستان کے کراچی میں گٹھا بنانے والے کار کھانے سے ہی کسی ویکتی نے لیک کر دی تھی فوڈ سیفٹی ویبھاگ نے دل بھاگ اور شکھر گٹھکے میں خطرناک تیزہ ملے ہونے کی پشٹی کی تھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی اور سے ان دونوں کمپنیوں کے علاوہ ایک لوکل برانڈ کے تین سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے جو جانچ میں فیل پائے گئے ہیں ان میں گمبھیر یعنی کی چمڑا صاف کرنے والا کیمبیر ملا پایا گیا تھا اس کیمیکل سے سپاری کو سوادشت اور بھر بھرا بنایا جاتا ہے اس کیمیکل یکت گٹھکے کو کھانے سے گمبھیر کیمیکل مون کے مانس کو ہی گلا دیتا ہے موہ میں لار بھی نہیں دیتا ہے سواد اور تنترکاؤں کو بھی ختم کر دیتا ہے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کی کیمبھیر کیمیکل سے کینسر ہونے کی سمبھاونہ چھ گنا تک بڑھ جاتی ہے گٹھکے میں ملے راسائنک پدارت مون کے اندر کے حصے کو گلانے لگتے ہیں اور جیب کو کاٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی سلائیوہ بھی ختم ہونے لگتا ہے اس کا ادھک پریوگ مون کی پوری پرکریہ کو ختم کر دیتا ہے ایسے میں اگر گٹھکے میں گیمبھیر کیمیکل ملا ہو تو کینسر ہونے کی سمبھاونہ بھی چھ گناہ بڑھ جاتی ہے نیامیت گٹھکہ کھانے سے گال کی جھلی میں مانس کے اوپر سفید ریشے بننے لگتے ہیں جس سے مونہ کھلنا بند ہو جاتا ہے جو کی کینسر کو پیدا کرتا ہے یہ گینبھیر کیمیکل اس میں گمبھیر سلو پویزن کی طرح کام کرتا ہے فیکٹری میں پولیس نے چھاپا مارا ہے پچاس بوری پان مسالہ تین سو بوری گھٹکہ زبط کیا ہے زبط مال کی قیمت قریب نو لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے کماری پولیس نے یہ کارپائی کی یہ گھٹکہ فیکٹری پر پولیس اچانک پہنچی چھاپا مارا کیا کارن رہا کیا کوئی امانک بستو پائی گئی گھٹالہ ماملے میں بودھوار کو تملاڈو میں چھاپی مارے پولیس کو امید ہے کہ اس ریٹ کے بعد گھٹالے سے جڑے کئی سفریت پوش سامنے آ جائیں گے دوستو پان مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے سپاری کے پیڑ سے ان کا پھل توڑا جاتا ہے پھر اسے چھیل کر اس میں سے سپاری الگ کرتے ہیں ان سپاری کو لال رنگ کے ڈرائی میں کافی دیر تک اُبالا جاتا ہے دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ رنگ ایڈیبل نہیں ہوتے ہیں تو آپ ذرا سوچئے کہ کتنا نقصان ہوتا ہوگا کھانے سے ڈائی میں اُبل کر سپاریوں کا رنگ بلکل لار ہو جاتا ہے اس کے بعد سپاری کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے وہ اپنے سوک جانے کے بعد سپاری کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد سپاری کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک بڑے مکسر میں ملایا جاتا ہے اور پان مسالہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پان مسالے کا سواد بڑھانے کے لیے اس میں کچھ سیکریٹس انگریڈینٹس بھی ملایا جاتے ہیں جو کی الگ الگ کمپنی کے الگ الگ سیکریٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں دوستوں ہم آپ کو بتا دیں اس کی جانکاری کسی کو بھی نہیں دی جاتی ہے دوستوں یہ انگریڈینٹس کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے انسان کے ہیلتھ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے لیکن دوستوں کچھ ایسے برانڈ ہے جو اپنے پان مسالے میں نکوٹن ملاتے ہیں حالانکہ یہ کام کھلے طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے اسے گپت طور پر کیا جاتا ہے باجار میں اسے تمباکو رہت پان مسالہ بتا کر بیچا جاتا ہے لیکن آئے دن ٹیسٹنگ میں الگ الگ برانڈ کے پان مسالے میں نکوٹن پایا جاتا ہے دوستوں نکوٹن ایسا پدارت ہے میں انسان مدمست ہو جاتا ہے اس کے نیمت اپیوگ سے انیمون کے کینسر کے ساتھ ساتھ لیور گرب اکشے پیٹ اور پھے پھڑوں کے کینسر کا بھی جوکھم بڑھ جاتا ہے اس کے اترکت دل کی دھڑکن میں تیزی کم بلڈ پریشر اور اسثمہ آدھی کی سمسیائیں بھی شامل ہے تمباکووں کے انی روپوں کی تلنا میں گھٹکہ سب سے ادھک ہانکارک ہوتا ہے گھٹکے میں کتھا اور سپاری کے اترکت چار ہزار کیمکلز کا مکسچر ہوتا ہے جس میں سے کم سے کم چالیس ٹاپ کینسر کو جنم دینے والے سبسٹنس ہی ہے اس میں اور سینک بینجونپائرین کلورین آرسینک بینجوپیرین امونیوم یوگک کے ساتھ ساتھ مونو آنکسائیڈ سلفر ڈائی آنکسائیڈ اور ہائیڈرو کاربن بھی شامل ہیں بریٹھنگ رییکشن N.I.H. کے انسار کچھ لوگ گھٹکے کا اپیوگ کرنے کے بعد سانس لینے کی سمسیاؤں کا انبھاو کرتے ہیں کچھ لوگوں کو گھبراہٹ اور سانس لینے کی در میں بڑھوتری کا انبھاو ہوتا ہے باڈی رییکشن بیٹل پتیوں پر موجود راسائینک آپ کی توچہ کے رنگ میں بھی پریورتن کر سکتے ہیں گھٹکہ ایسی پرستیتیوں کا کارن بن سکتا ہے جہاں آپ کو مانسپیشی میں کٹھوڑتا کپ کپی شریر کے کچھ حصوں کو ستھانانتریت کرنے میں کٹھنائی اور انارکشت موں یا چہرے کی گتی کا انبھاو ہوتا ہے ہاں جی بولو جبا کیسری آپ لوگوں نے ٹی وی یا پھر اپنے موبائل فون پر ویمل کے ایڈ بہت سارے دیکھے ہوں گے ویمل گھٹکہ نہیں تو ادھر برانڈ کے گھٹکے کے تو ضرور دیکھے ہی ہوں گے آج کے ٹائم میں گھٹکہ ایک ایسا برانڈ بن چکا ہے جس کا ایڈورٹائز کرنے کے لیے بڑے بڑے ایکٹرز بھی پیچھے نہیں ہے جس کے چلتے بہت سارے ایکٹرز ٹرول بھی ہوئے ہیں لیکن پیسہ اچھے اچھوں کو جھکا دیتا ہے تو بھلا ایکٹرز کیا چیز ہے خیر چلیے پوائنٹ پر آتے ہیں بہت سارے لوگ گھٹکہ کھانا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر اسے بنایا کیسے جاتا ہے ہمیشہ کی طرح دوستوں سوال ہمارا ہے تو جواب بھی ہم ہی دیں گے لیکن اس کے لیے بنے رہے ویڈیو کے لاسٹ تک دوستوں بھارت بھر میں تقریباً ایک سو ساٹھ کروڑ روپے کا گھٹکہ کھا کر تھوک دیا جاتا ہے جو کی کسی بھی بڑے سے بڑے بزنس سے کئی گناہ زیادہ ہے چلیے اب جانتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے ویل اس کو بنانے کے لیے سپاری کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی ہمیں اس پودھے سے ملتا ہے یہاں پر سپاری کی کھیتی کی جاتی ہے ان چھوٹے چھوٹے پیڑوں پر سپاری کے پھل لگ جاتے ہیں جب تک یہ پک نہیں جاتے ہیں تب تک انہیں اچھی طریقے سے پالا پوسا جاتا ہے آخرکار ایک سمیہ میں آ کر یہی تو اتنے سارے لوگوں کے تھوکنے کی وجہ بنے گی جب یہ سپاری کا پودھا اچھی طریقے سے بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پھل کو الگ کر دیا جاتا ہے جس کو کرنے کا پروسس ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے آپ کے پتا جی آپ کو موبائل سے الگ کرنے کے لیے کرتے ہیں مزاک کر رہا ہوں دوستوں سیریس مت لے لینا خیر اس کو بھی ٹھوک ٹھوک کر الگ کیا جاتا ہے جب یہ اچھی طریقے سے الگ ہو جاتا ہے تو اسے کئی دنوں تک ایسے ہی دھوپ میں سوکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ سپاری کے پھل کے اندر موجود ساری نمی نکل جائے جس سے یہ اور بھی اچھے طریقے سے سوک پائے جب یہ سپاری کا پھل اچھی طریقے سے سوک جاتا ہے تب اسے مہلا کرمچاری کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کی اس پھل میں سپاری کے دانے کو نکالنے کا کام کرتی ہے یہ کام بہت ہی باریکی اور ساودھانی سے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کام بہت ہی جوکھم بھرا ہے لیکن کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑا یودہ مان ہوتی ہے جو کی کچھ بھی کر کے اپنے بچوں کو ہر مصیبت سے نکال لیتی ہے اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپاری کا دانہ ان کے بچوں کے جیسا ہو چکا ہے اب یہاں سے گھٹکہ بنانے کا پروسس شروع ہو جائے گا سب سے پہلے اس سپاری کے دانے کو بہت ہی گندے اور لال رنگ کے کیمیکل میں اُبالا جاتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب بھی کوئی تمباکو کھائے تو اس کا موہ لال دکھے اور گھٹکہ کھانے کے بعد ان کا موہ اور بھی لال ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں اس کو اُبالنے کے لیے کسی اور طرح کی لکڑی کا نہیں بلکہ سپاری کے چھلکے کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جس سے سپاری کو الگ کیا گیا تھا جب یہ اچھی طریقے سے کیمیکل کے ساتھ گھل جاتا ہے تو پھر اس کو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں اس ساری پرکریہ میں ویکس کو بھی ملایا جاتا ہے جسے پیرافن ویکس کہا جاتا ہے جو کہ آج کل ہمیں پھلوں کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے اسی سے ہی مومبتی کو بنایا جاتا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ روزانہ مومبتی کھا رہے ہیں اگر آپ گھٹکے کا سیون کرتے ہیں تو یہ کتنی ہانکارک ہو سکتی ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں چلیے اب آگے بات کرتے ہیں جب یہ اچھی طریقے سے سوک جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں ابھی تو کیول سپاری ہی تیار ہوئی ہے اب اس میں تمباکو کو ملانا باقی ہے دوستو تمباکو کو شروع میں بڑی فریم میں اگایا جاتا ہے جس کو سیڈ بیڑ کہا جاتا ہے گرم علاقوں میں یہ سیڈ گیلی چادر سے ڈھکے ہوتے ہیں تقریباً آٹھ سے دس ہفتوں کے بعد جب یہ دس انچ لمبے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کھیتوں میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جیسے جیسے یہ پودھے بڑھتے رہتے ہیں ویسے ویسے ان کے اوپر کے بھاگ کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ پتیاں اچھے سے بڑی ہو جائیں اس پرکریہ کو ٹیپنگ کہا جاتا ہے نبے سے ایک سو بیس دنوں کے بعد تمباکو کے پودھے کٹائی کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان پتیوں کو فیکٹری میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پر سب سے پہلے کچھ دنوں کے لیے انہیں سکھایا جاتا ہے جس کو گرم کرنے کے لیے آٹیفیشیل ہیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جب یہ بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں تو انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے جس سے یہ اسلی تمباکو کا روپ لے لیتا ہے اب وقت آ گیا ہے جب یہ دو بچڑے ہوئے بھائی فیکٹری میں جا کر ملتے ہیں ایک طرف تیار ہوئی سپاری اور دوسری طرف تیار ہوا تمباکو ایک فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں وہ جو سپاری تیار کی گئی تھی اس میں کتھا پان مسالہ اور بھی الگ الگ انگریڈینٹس کو ملایا جاتا ہے مگر اس کے اندر جو ایک خاص انگریڈینٹس کر رہے تھے تب ہم بھی حیران ہو گئے تھے آپ کو بتا دیں اس کو بنانے کے لیے لائس میں کانچ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے خیر اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ نارمل بات ہے آج کل کے ٹائم میں کیونکہ گھور کلیوک چل رہا ہے اس کے بعد لاسٹ میں ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کا گھٹکہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد انہیں پیکیجنگ ایریا میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر انہیں پیک کر دیتے ہیں پیک ہو جانے کے بعد اسے ٹرانسپورٹیشن کے جریعے یہ مارکٹ میں پہنچ جاتے ہیں مارکٹ سے لوگ کھریدنے کے بعد بولو جبا کیسری کرتے ہیں وہ گھٹکے کے اپیوگ سے ٹوکسیسٹی کے لکشنوں کا انبھو ہوتا ہے اس میں لار اتپادن میں وردھ پسینہ آنا اسنتوش بکھار آنکھوں کی سمسیا برم اداسی محسوس کرنا میموری لاؤس آدھی سمسیاں شامل ہو سکتے ہیں گھٹکہ اور پان مسالہ میں نکوٹین ہوتا ہے جو کی سواستے کے لیے ہانیکارک ہے گھٹکہ چھوڑنے کے یہ کچھ آسان سے ٹپس دائے کریں اس سمیہ سب سے پہلے گھٹکہ تمبا کو چھوڑنے کے لیے سمیہ ہے کہ اس کے لیے پلان بنائیں اگر آپ کافی سمیہ سے گھٹکہ کھا رہے ہیں تو اس کے اثر کو ختم ہونے میں سمیہ دیں اور دھیرے دھیرے کر کے سوئیں اس کے کھانے کی سیما کم کریں اچھا نیانترک کریں گھٹکہ تمباکو کھانے کی اچھا کو پہچانے اور کئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں آدھی رات کے سمیہ ٹی وی دیکھتے سمیہ یا پھر کام کرتے سمیہ انہیں کھانے کی عادت ہوتی ہے آپ اس کے لکشنوں کو پہچانے اور پھر اس سمیہ گھٹکہ کھانے کی اچھا کو نیانترن میں رکھیں دھیرے دھیرے آپ کی ریڈ چھوٹ جائے گی شری لنکہ کسی کسی کو اس بیچ بھی اس کی لط لگ جاتی ہے کہ انہیں ہر سمیہ اپنے موہ میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ گھٹکہ تمباکو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو بعد میں لط بن جاتی ہے اور عادت بن جاتی ہے اسے چھوڑنے کا ایک بہتر اپائی یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ ایک ٹوفی چوئنگم چھبانا شروع کر سکتے ہیں اس سے آپ کی طلب بھی سمابت ہو جائے گی اور آپ خطرناک چیز سے بھی بچ جائیں گے بھوجن کے ساتھ مو لکھانے سے بھی تمباکو کھانے کی اچھا کم ہوتی ہے سونف اور ملہٹھی کو ملا کر ایک پلاسٹک بیگ میں رکھ لیں جب بھی تمباکو کو کھانے کی لط لگے تو اسے داتوں تلے دبا کر رکھیے اور ملہٹھی میں پانچننگوں کے بیکٹیریا کو ختم کرنے کا گن ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کری سواستے سمسیاؤں میں سہایک ہوتا ہے ایک گلاس گرم پانی میں آدھا چمچ جیرہ ملا دیں اور اب اسے دن میں تین سے چار بار پییں اس سے بھی تمباکو کی لط چھڑانے میں مدد ملتی ہے اگر آپ واسطہ میں تمباکو وفگٹکے کی لط چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے موم کو ہائیڈریٹ رکھنا ہوگا اس سے آپ کو تمباکو کی لط کم لگے گی ڈائٹ میں تربوز انار سنترا انگور پپیتہ انانہ سیب اور انگور جیسے پھلوں کو شامل کرے دھومرپان کرنے پر دھوہا سیدھا فیفروں میں جاتا ہے اور انہیں پرباویت کرتا ہے دھوہے سے مستش کی نسے سخت ہو جاتی ہیں ان میں اوورو دھتپن ہو جاتا ہے اور برین اٹیک یعنی سٹروک ہو سکتا ہے دھومرپان سے موہ اور گلے کا کینسر گھردے گھات گیسٹری کنسر ہو سکتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ساتھ ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں جو گھٹکہ کھانے کی لطھ سے پریشان ہے تو دوستوں فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی